بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیکس کوشن ہے بلکل ایزی کوشن ہے اور امپارٹنٹ بھی ہے ایف ایوری ایلیمیٹ آف ایک گروپ جی ایز ایس اون انورس شو دیٹ جی ایس این ایبیلین گروپ کہتا ہے کہ ہر ایلیمیٹ جو گروپ کا ہے گروپ جی کا ہر ایلیمیٹ جو بھی ہے وہ اس کا اپنا انورس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایکس انورس اگر ایکس جی میں پایا جاتا ہے تو ایکس کا مطلب ہے کوئی بھی ایلمیٹ جی کا اس کا انورس اسی کے برابر ہے ایکس کے برابر ہے ٹھیک ہے اگر یہ کنڈیشن ہو تو جی جو گروپ ہوگا وہ ایک ایبیلین گروپ ہوگا تو ہم لیٹ کرتے ہیں کہ ای اور بی جو دو ایلیمیٹ ہیں یہ جی میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ اینڈ اے کا انورس جو ہے وہ اے کے برابر ہے اور بی کا انورس جو ہے ساتھ میں ہم لکتے تھے یہ ایک ایسا گروپ ہم نے لیا ہے جس میں دو کوئی سے بھی دو ایلمٹ ہم نے اٹھائے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس گروپ میں جو بھی ایلمٹ ہے اس کا انورس اسی کے برابر ہے بی کا انورس بی کے برابر ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اگر اے بی جی میں موجود ہوگا تو کلیئر پرابٹی کے وجہ سے اے بی اور بی اے یہ بی جی میں موجود ہوں گے ساتھ ہم لکھتے تھے ہیں کلیئر پرابٹی کی وجہ سے کلیئر لا کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ بھی اس میں موجود ہوں گے اب ہم کیا کرتے ہیں نو نو چلیں ہم لکھتے ہیں کہ اے بی کا جو انورس ہے وہ اے بی کے ہی برابر ہوگا کیوں؟ کیونکہ جو بھی اس گروپ میں پایا جاتا ہے اس کا انورس اسی کے برابر ہے بی کا انورس اسی بی کے برابر ہے تو A B کا انورس بھی کیا ہوگا A B کے برابر ہی ہوگا کیونکہ A B بھی G میں پایا جاتا ہے تو اس کا فرمولہ ہم نے پڑا ہوا ہے کہ A B کا جو انورس ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے A انورس کے برابر ہوتا ہے اس کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں B انورس اور A انورس This is equal to یہ ہو گیا A B side پہ اب ہمیں پتا ہے کہ B انورس B کے برابر ہے اور A انورس A کے برابر ہے اس کی جگہ A لکھ دو B A is equal to A B یہ کونسی پرابٹی ہے کمیٹیٹی پرابٹی ہولڈ کر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے G ایک ایبیلین گروپ ہے یہ ہم نے شو کرنا تھا ہم نہیں دیں گے So G is an ایبیلین گروپ تو بہت ہی easy question تھا ٹھیک ہو گیا G is an ایبیلین گروپ